ہیلو دوستو، ویلکم ٹو انگلیش فور آل، آج ہم پڑھیں گے آفٹر بلینیم اس پویم کو لکھا ہے رابرٹ صدی نے دوستو یہ ایک انٹی وار پویم ہے اور یہ ورک آپ کو بتاتا ہے کہ لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا صرف بربادی ہوتی ہے اور لوگوں کی جانے جاتی ہیں پویم کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ہسٹوریکل بیکگراؤنڈ سمجھنا بہت ضروری ہے یہ پویم بیٹل آف بلینیم پر بیسٹ ہے اور کیونکہ یہ پویم بیٹل آف بلینیم پر بیسٹ ہے اسی وجہ سے اس کا نام ہے آفٹر بلینیم آفٹر بلینیم مطلب بلینیم کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کا آؤٹکم کیا آیا تھا کتنے لوگوں کی جان گئی تھی، کتنی بربادی ہوئی تھی یا کیا فائدہ ہوا تھا اس کا بیٹل آف بلینیم سیونٹین زیرو فور میں لڑی گئی تھی ایک طرف انگلینڈ، سکوٹلینڈ، آسٹریہ جیسے دیش کھڑے تھے اور سامنے تھا فرانس اور اس لڑائی میں فرانس ہار گیا تھا چلیے میں پویم کو شروع کرتا ہوں اور بہتی آسان لینگویج میں آپ کو پوری پویم سمجھاتا ہوں گرمیوں کی ایک شام تھی کیسپر نام کا ایک بڑا انسان جھوپڑے کے باہر بیٹھا ہوا تھا کیسپر اپنے گرینڈ چلن کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا گارڈن میں ایک بچی ہے جس کا نام ویلیمین ہے اس نام کی پرننسیشن ویلیمین ہی ہوگی تو ایک کا نام تو ویلیمین ہے اور دوسرے کا نام ہے پیٹر کن دونوں بچے مزے سے گارڈن میں کھیل رہا ہوتے ہیں کھیلتے کھیلتے گارڈن میں پیٹر کن کو ایک گول سی چیز ملتی ہے پیٹر کن کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ گول سی چیز کیا ہے تو وہ اپنے گرینڈ فادر کیسپر کے پاس میں جاتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے دوستو پیٹر کن کو ایک انسان کا سکل ملا تھا کھوپڑا ملا تھا پڑا ہوا بوڑا کیسپر اس کھوپڑے کو پیٹر کن کے ہاتھ سے لے لیتا ہے اور کھڑا ہو کر ایک آہ بھرتا ہے آہ بھرنے کے بعد بوڑا کیسپر کہتا ہے بیٹا یہ کسی انسان کا سکل ہے کسی بیچارے انسان کا سکل ہے جو دہ گریٹ وکٹری میں مر گیا ہوگا اب دیکھئے آئرینی دیکھئے ایک انسان کا کھوپڑا پڑا ہوا ہے جو دکھاتا ہے کہ لوگوں کی جانے گئی ہیں لڑائی میں اور لوگ بہت تکلیف میں ہوں گے بربادی ہوئی ہوگی لڑائی کی وجہ سے جب ہی تو کھوپڑا ملا ہے پڑا ہوا لیکن پھر بھی کسپر بولتا ہے کہ دہ گریٹ وکٹری کسپر خود اندر سے خوش نہیں ہے ہم لوگ جب آہ بھرتے ہیں تو کوئی دکھ کا محول ہوتا ہے وہاں پر بھری جاتی ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ کسپر اندر سے خود خوش نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بولتا ہے کہ دہ گریٹ وکٹری دہ گریٹ وکٹری اس لئے بول رہا تھا وہ کیونکہ ان کا دیش جیت گیا تھا انہوں نے فرانس کو ہرا دیا تھا اس کے بعد بڑا کسپر کہتا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری کھوپڑیاں تو مجھے گارڈن میں ملتی رہتی ہیں اس جگہ پر ہزاروں ہڈیاں ہزاروں دھانچے پڑے ہوئے ہیں اور جب کبھی بھی میں کھیتی باڑی کرنے جاتا ہوں فارمنگ کرنے جاتا ہوں تو زمین کھوڑتا ہوں اور جب میں زمین کھوڑتا ہوں تو زمین میں سے بہت سی کھوپڑیاں نکلنے لگتی ہیں ہزاروں لوگ قربان ہوئے تھے اس گریٹ وکٹری کے لئے دوبارہ سے کیا بول رہا ہے گریٹ وکٹری بول رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیسپر کا دیش جیت گیا تھا لڑائی میں ان لوگوں نے فرانس کو ہرا دیا تھا دو کنٹریز کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اے اور بی بہت بری طرح دونوں کنٹریز کی لڑائی ہوتی ہے لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں ہر طرف تبہائی ہوتی ہے اب اگر ان دونوں کنٹریز میں سے کوئی جیت بھی گیا تو ایسی جیت کا کیا فائدہ اور یہی میسیج یہ پویم بھی دینا چاہتی ہے چلو مان لیا کہ آپ کے کنٹری جیت گئی لیکن ایسی جیت کا فائدہ کیا ہوگا جب ہزاروں لوگ مر گئے اتنی بربادی ہو گئی سب کچھ تبہہ ہو گیا تو اگر آپ جیت بھی گئے تو ایسی جیت کا کیا فائدہ یہ اس پویم کا میسیج ہے ٹھیک ہے پیٹر کن کھڑا ہوا بہت دھیان سے اپنے گرینڈ فادر کی باتوں کو سن رہا تھا پیٹر کن بہت زیادہ انٹریسٹریٹ تھا وار کے بارے میں جاننے کے لئے کیونکہ چھوٹے بچوں کو وار کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا بچوں کے لئے یہ ایک نیا ٹاپک تھا تو پاس میں ویلی مین بھی کھڑی ہوئی تھی اور دونوں لوگ بہت انٹریسٹ کے ساتھ سن رہے تھے تو پیٹر کن گرینڈ فادر سے کہتا ہے کہ مجھے لڑائی کے بارے میں اور بتاؤ اور پوچھتا ہے کہ یہ لڑائی کیوں لڑی گئی تھی کیا وجہ تھی لڑائی لڑنے کی کیوں اتنے سارے لوگوں کو مارا گیا تھا کچھ تو ریزن ہوگا اتنے سارے لوگوں کو مارنے کا دوستو بوڑے کیسپر کو خود نہیں پتا تھا کہ لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی چھوٹے بچوں کو کیا بتاتا اسے خود نہیں پتا تھا اس نے ایسا سنا تھا کہ یہ The Great Victory تھی بہت بڑی جیت تھی اس نے ایسا سنا تھا اور آس پاس کے سبھی لوگ The Great Victory بول رہے ہیں سبھی لوگ اپنے موں سے تعریفیں کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے کیسپر بھی The Great Victory بول رہے ہیں جیسا سب بول رہے ہیں ویسا ہی کیسپر بھی بول رہے ہیں باقی اسے نہیں پتا کہ یہ لڑائی کیوں شروع ہوئی تھی لوگوں نے کیسپر کو بتایا تھا کہ ہماری بہت فیمس وکٹری ہوئی ہے ہمارے دیش کا نام ہوا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فرانس کو ہرا دیا بس انہی باتوں کی وجہ سے سبھی لوگ خوش ہیں کیسپر بچوں کو اپنی زندگی کا ایک انسیڈنٹ بتاتا ہے کیسپر کہتا ہے کہ جب وہ بہت چھوٹا تھا ایک زمانے کے بعد ہے وہ بہت چھوٹا تھا اور اس کے فادر بلینیم نام کی ایک جگہ پر رہتے تھے ریور کے پاس میں اس زمانے میں فرانس کے لوگ آئے تھے اور بلینیم گاؤں میں آگ لگا دی تھی چاروں طرف آگ لگا دی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے معصوموں کی جان چلی گئی تھی سبھی گاؤں والوں کو آگ لگنے کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنا پڑا اپنے گھر بار چھوڑنے پڑے سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور بھاگ کر شیلٹر ڈھونڈنا پڑا اور مجھ کو بھی اپنے فادر کے ساتھ بھاگنا پڑا کیسپر اپنی کہانی بتا رہا ہے نا بچوں کو کہ جب آگ لگی تھی ان کے گاؤں میں تو اسے بھی اپنے فادر کے ساتھ بھاگنا پڑا تھا کیسپر کہتا ہے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ میں ادھر سے ادھر بھٹکتا رہا لیکن ہمیں کوئی شیلٹر نہیں ملا ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھٹک رہے تھے تو یہ ایک انسیڈنٹ تھا کیسپر کی لائف کا جو اس نے بچوں کو سنایا تھا اس کے بعد کیسپر دوبارہ سے دہ گریٹ وکٹری کے بارے میں بولنے لگتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی جانے گئیں تھیں بہت ساری پریگنٹ عورتیں بھی مرین تھیں ہزاروں لوگوں نے قربانی دی تھی اور یہاں تک کی جو نیو بان بچے تھے نیو بان بیبیز تھے ان کو بھی مارا گیا تھا لیکن پھر وہ کہتا ہے کہ جب اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے اتنی فیمس لڑائی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں تو ہو جاتی ہیں دوستو کیسپر کسی طرح سے پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ لڑائی صحیح تھی اور ہماری جیت ہوئی تھی دہ گریٹ وکٹری ہوئی تھی ہماری اور ہمیں خوشی منانی چاہیے لیکن یہ بات تو کیسپر بھی جانتا تھا کہ وہ اندر سے خوش نہیں ہے اس کے الفاظ بھلے ہی کچھ اور ہوں لیکن اس کی فیلنگز اور اس کے ورڈز ایک دوسرے سے میچ نہیں کر رہے اس کے بعد کیسپر بتاتا ہے کہ جب ہم لوگ وار کو جیتے تھے تو پوری زمین خون سے سندھی ہوئی تھی پوری زمین لاشوں کے دھیر سے ڈھک چکی تھی اور وہ لاشیں دھوپ میں پڑی ہوئی سڑ رہی تھی لیکن پھر دوبارہ کیسپر کہتا ہے کہ اتنی بڑی اور اتنی فیمس لڑائی تھی تو یہ سب تو ہونا ہی تھا دوستو کیسپر کی باتوں میں درد تھا وہ بول رہا ہے کہ باڈیز پڑی ہوئی تھی سڑ رہی تھی باڈیز اور زمین خون سے لطپت تھی اس طرح کی باتیں بول رہا ہے اس کے اندر درد ہے لیکن پھر بھی آخر میں وہ کہتا ہے کہ جو وکٹری تھی وہ بہت ہی گریٹ تھی بہت ہی فیمس تھی اور جب وکٹری گریٹ تھی تو یہ سب تو ہونا ہی تھا دوستو ڈیوک آف مالبرو نے پرنس آگین کی مدد کے ساتھ فرانس کو ہرایا تھا ٹھیک ہے وکٹری کے پیچھے ان دونوں کا بہت بڑا رول تھا تو کیسپر بچوں سے ان دونوں کی تعریفیں کرتا ہے بچوں کو بتاتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہم لوگ جیتے ہیں اور سارا زمانہ ان کی تعریفیں کرتا ہے بچے کیا ہوتے ہیں بہت معصوم ہوتے ہیں دل کے صاف ہوتے ہیں تو بچے بہت دھیان سے سن رہے تھے اور ویلیمین سوال کرتی ہے کیسپر سے کہ گرینڈ فادر ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے اتنے سارے لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں ان کی وجہ سے ہی اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے اتنی بڑی بربادی ہوئی ہے تو پھر ایسے لوگوں کی کون تعریف کر سکتا ہے کیسپر کے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا ہر بار کی طرح وہ بولتا ہے کہ بیٹا میری چھوٹی بیٹی یہ سب اتنی فیمس وکٹری میں ہوتا رہتا ہے سب ہی لوگوں نے ڈیوک کی بہت تعریفیں کری ہیں اور انہی کی وجہ سے ہم لوگ جیتے تھے لیکن اس بار پیٹر کن سوال کرتا ہے پیٹر کن کہتا ہے وہ سب تو ٹھیک ہے ہم جیت گئے لیکن آخر میں ہمیں کیا ملا جیت تو ہم گئے لیکن آخر میں کیا ملا ہمیں کیسپر کے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا اور وہ ہمیشہ کی طرح بولتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیا ملا ہم نے کیا کھویا یہ لڑائی کیوں شروع کی گئی تھی مجھے نہیں پتا لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بہت ہی فیمس وکٹری تھی دوستو یہ پویم میں نے آپ کو لائن ٹو لائن اس لئے نہیں پڑھائی کیونکہ یہ پویم ایک بیلٹ ہے اکثر میں لائن ٹو لائن پڑھاتا ہوں پویم کو لیکن بیلٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک کہانی سنائی جاتی ہے پویم کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ وہ ایک کہانی لکھے اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کو ایک کہانی کی طرح سمجھاتا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ ICIC class 10th کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو انگلیش کا سلیبس میں نے کور کر دیا ہے ابھی آپ کی سکرین پر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو انگلیش کے سبھی چپٹرز مل جائیں گے آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند